دوستو آداب ایک بہت ہی اہم خبر کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوں سلیم آزاد آپ کو بتا دوں کہ انڈی ٹی وی کے پرائم ٹائم انکر رویش کمار کو کچھ دنوں پہلے کرونا ہو گیا تھا جس کی جانکاری انہوں نے اپنے واتس ایپ کے about سیکشن میں دی تھی اور اب خبر یہ ہے کہ رویش کمار کرونا وہاں ماری سے جنگ جیت چکے ہیں انہوں نے اس کی جانکاری اپنے خود فیس بک کے پیج کے مادم سے دی رویش کمار نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا کہ میں ٹھیک ہوں یہ دیکھیں انہوں نے لکھا کہ میں ٹھیک ہوں کئی لوگوں نے کہا کہ میں کیسے ٹھیک ہوا اس پر لکھوں اس پر کافی سوچا اور اس نیرنے پر پہنچا ہوں کہ میں یہ نہیں لکھوں گا کہ کب اور کونسی دوا لے کوویڈ میں ممکن ہے کہ میرا اور آپ کا لکشن ایک ہو لیکن یہ قطعی ضروری نہیں کہ دونوں کی دوا ایک ہو میرے اور آپ کے شریر کی دربلتہ اور سبلتہ الگ الگ ہو سکتی ہے ڈاکٹر اسی کے آدھار پر دوا میں معمولی سے لے کر بڑا بدلاؤ کرتے رہتے ہیں ایک آدمی کی دوا دوسرے آدمی کو نہیں دی جا سکتی یہ رویش کمار نے لکھا حالانکہ انہوں نے آگے لکھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو لکھنے سے روک نہیں پائے دوستو یہ جو باتیں رویش کمار نے لکھی ہیں اور آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ باتیں آپ کو اور سب کو بہت ہی دھیان سے سننا چاہیے کیونکہ یہ سب کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس کرونا کے بارے میں اور انہوں نے بہت ہی اہم جانکاری دی ہے اس لئے گزارش ہے کہ یہ تمام باتیں بہت ہی دھیان سے کان لگا کر سنیے اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں رویش کمار آگے لکھتے ہیں کہ اس بیماری میں اپنے لکشنوں اور بخار کو لے کر ایماندار اور سٹیک ہونا پڑتا ہے کئی لوگ جنرل بات کرتے ہیں رام کہانی بتیانے لگیں گے کہ تین چار روز کچھ ہوا تھا تاپمان تو نہیں لیے لیکن بخار جیسا کچھ تو تھا یہ سٹیک جانکاری نہیں ہوئی کئی لوگ کہیں گے کہ ذرا سا در تو ہوا تھا لیکن اس کے بعد پتا نہیں ایسا بلکل نہ کریں آپ کوویٹ کے لکشنوں کی صحیح جانکاری رکھیں رویش کمار نے لکھا کہ کئی لوگ بخار کا تاپمان نہیں لیتے ہیں کہنے لگیں گے کہ تھوڑا بخار تو تھا ایک دن میں چار بار بخار آیا اس طرح سے آپ اپنے ڈاکٹر سے بات نہیں کریں گے آپ کہیں گے کہ تین تاریخ کو 99 تھا پھر 100 تھا اور شام کو 101 ہوا پھر چار تاریخ کا اسی طریقے سے بتائیں گے اور پہلے دن سے لے کر پانچویں دن کا پورا ایک چارٹ بنائیں گے اور کوئی لکشن ہے تو بخار کے ساتھ وہ بھی لکھیں گے جیسے ہی آپ وہ چارٹ اپنے ڈاکٹر کے سامنے پیش کریں گے تو وہ آپ کے ڈاکٹر کم سمیے میں ساری بات جان جائیں گے دنوں کو لے کر آپ کی گنتی صحیح ہونی چاہیے ایسے کہیں کہ آج تیسرا دن ہے اور آج بھی بخار 100 سے ادھک ہے آج چوتھا دن ہے لیکن میرا بخار 100 سے کم ہی رہتا ہے اپنے ڈاکٹر سے ایک سوال ضرور کریں کتنا بخار آنے پر کروسین یا پیراسیٹامال لینا چاہیے یہ سوال آپ کے لیے بہت اہم ہے روش کمار آگے لکھتے ہیں کہ کوویڈ کے سامنے میں ہر ڈاکٹر کے اوپر سیکڑوں مریضوں کا بھار ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس وقت کم ہے اس سے ڈاکٹر کو بھی لگے گا کہ مریض alert ہے ایک ہی نظر میں ساری جانکاریوں کو دیکھ لے گا اس سے دوا دینے میں دیر نہیں ہوگی لکشن آنے کے پانچویں دن 100 یا 101 بخار ہے تو اپنے ڈاکٹر کو ترند فون کریں اور ان سے ضرور رائے لیں پانچویں دن بہت اہم ہے دوا ڈاکٹر سے پوچھ کر لیں نہ کی دوستوں سے پوچھ کر واتس ایپ فورڈ اور ویڈیو وائرل دیکھ کر تو بلکل نہیں انہوں نے آگے لکھا کہ کوویڈ میں دیکھا گیا ہے کہ 80% لوگ اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے آتمشواس سے بچیے یہی لوگ کوویڈ کے ماحول کی گمبیرتا کو خراب کرتے ہیں کہ کوویڈ کچھ بھی نہیں ہے میں نے تو کوویڈ کو ہرا دیا ایسے ویجیتاؤں کو اسپتال لے کر جائیے اور کہیں کہ جو لوگ وینٹی لیٹر پر ہیں انہیں بھی جیتنے کا ذرہ طریقہ بتا دو موں سے آواز نہیں نکلے گی آسانی سے ٹھیک ہونے والے لوگ کبھی کہیں گے کہ کارھا پی کر ٹھیک ہو گیا تو کبھی کہیں گے منتر جاب کرنے کے بعد ٹھیک ہو گیا ان لوگوں کو تو ویسے بھی ٹھیک ہونا تھا اگر کارھا نہ بھی پیتے ان سے ساؤدھان رہیں رویش کمار اگلی لائن میں لکھتے ہیں کہ کوویڈ میں پندرہ سے بیس پرتشت مریض گمبھیر ہو جاتے ہیں اور کون سے مریض بیس پرتشت میں ہوتے ہیں اور کون سے اسی پرتشت میں آئے گا اسے پہلے سے نہیں جان سکتے ہیں اس لئے سترتا تو برطنی ہی ہے آپ کو خود یہ تیہ کرنا ہے کہ اگر آپ بیس پرتشت میں آتے ہیں تو کیا کریں گے ڈاکٹر کو کیا کیا بتائیں گے کوویڈ میں آپ کوئی بھی سوچنا نہ خود سے چھپائیں نہ ڈاکٹر سے چھپائیں کھانا ٹھیک سے کھائیں منوبل بنائے رکھیں انہوں نے آگے لکھا کہ کوئی بھی دوا لینے سے پہلے ڈاکٹر کو بتائیں کئی بار آپ دوا نہیں کھاتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں دیکھا گیا ہے کہ ایک ڈاکٹر سے دوا لی دوسری ڈاکٹر سے بھی لے لی آدھا ان کا کھایا آدھا ان کا کھایا ایسے تو بلکل نہیں کرنا ہے جس ڈاکٹر نے آپ کو دوا کی پرچی دی ہے اگر آپ ان کی دوا نہیں لے رہے ہیں میں نے ڈاکٹر کو بتا دیا کہ یہ غلطی ہو گئی اب کیا کریں خیر چنتہ کی بات نہیں تھی آپ سے ایسی چوک ہو جائے تو آپ ڈیرے نہیں بلکہ اپنے ڈاکٹر سے سچ بولیں سٹیق جانکاری کے ساتھ بولیں گے تاریخ اور دنوں کی گنتی کے ساتھ بولیں گے اپنے لکشن کو صحیح سے سمجھ کر بولیں گے رویش کمار نے اپنے لیکھ کے آخری پنکیوں میں لکھا کہ باقی جس دیش میں لوگ اوکسیجن کے بغیر تڑپ کر مر گئے ہوں اس دیش میں یہ بولنا نرلج ہے کہ چنتہ نہ کریں سب ٹھیک ہوگا اس طرح کے غلط بھروسے میں نہ رہیں آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ سرکار نے نہ جانے کتنی لوگوں کو ڈوبا دیا وہ آسمے مر گئے اس لئے آپ کوویٹ کی چنتہ تو کریں مگر چنتہ اپنے سترکتہ اور سٹیق جانکاری کو لے کر کریں سرکار کی لاپروائی کو یاد رکھیں رویش کمان نے جو لاس میں لائن لکھی ہے سرکار کی لاپروائی کو یاد رکھیں جی ہاں بلکل یاد رکھیں یہ میری بھی آپ سے اپیل ہے کہ سرکار کی لاپروائی کو یاد رکھیں کہ جس طریقے سے آج آپ کو اسہائے مرنے کے لئے چھوڑ دیا گیا ہے ان کو بھرپور جواب دیں اور ان کا حساب چکتہ کر کے چھوڑیں تو دوستو رویش کمان نے یہ لکھ کے نصیب اپنے سوست ہونے کی جانکاری ہمیں دی ہے بلکہ انہوں نے ہم سب کے لئے بہت ہی مہتپون سندیش بھی دے دیا ہے ابھی ہماری ویویک پر نربھر کرتا ہے کہ ان کی لکھی باتوں کو گمبیرتا سے لیتے ہیں یا انسونا کر کے اسی پورانے دھرے پر چلتے رہتے ہیں اور ہاں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے شیئر بھی کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا شکریہ